بھی ذکر کیا اور انہیں میں بیان کیا انہوں نے فرمایا ہے کہ سورة تاریخ میں جو بیان کیا گیا ہے کہ یا خروجمیم بین اس سلبی وطرائی کہ وہ منی نکلتا ہے ریبز اور ہڈی کے درمیان بیک بون کے درمیان بیک بون سے تو یہ سائنسی غلطی پہ ہے کیونکہ سائنس کہتی ہے کہ آج تو ہمارا منی جو بیٹسٹیس میں بنتا ہے میں اس کا ذواب دینے سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ ریبز اور بیک بون کا کوئی رول نہیں ہے تو پھر اس آیت میں کلیرلی مینشن کیا گیا ہے یا خروجو یعنی کہ خرجہ نہ کی بننا اگر یا خروجو کا لفظ ہے تو ہم اس کے پچھلے اور اگلے کانٹسٹ کے حساب سے اس کو سمجھیں گے ہاں یہ الگ بات ہے حیرت ابن عباس نے اس کے تفسیر بیان کیے ہیں کہ مرد کے ریڑ کی حدی اور عورت کے جو زیور کے مقام ہیں یعنی کی سینوں کے درمیان سے انہوں نے یہ بیان کیا ہے لیکن ہم قرآن کی تفسیر کی بات کرتے ہوئے اس مفتی شفیش مانی کا جو تفسیر ہے معرفہ القرآن آپ اس کو اٹھائیں اس میں بیان کیا گیا ہے یہ ضرور نہیں ہے کہ یہی معنی ہو یہ معنی آج کے جدید تحقیقات کے متعلق بھی لیا جا سکتا ہے آپ کو اس سوال یہاں پہ یہ کرے گا کہ کل قرآن کے اس آیت کے معنی یہ تھا لیکن اب آپ قرآن کے اس آیت کے معنی کچھ دوسرا بیان کر رہے ہو تو اس بات کا ذواب میرے پاس موجود ہے قرآن کے سورہ ابراہیم سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر دو میں اللہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ قرآن جو ہے تمام انسانوں کے لیے بنا کر بیجا ہے اس کے علاوہ سورہ بکرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر اسو پچاسی سورہ زمر سورہ نمبر اکتالیس آیت نمبر سورہ زمر سورہ نمبر انتالیس آیت نمبر اکتالیس میں کہا گیا ہے کہ یہ قرآن تمام بنینوں انسان کے لیے ہے آپ کسی ایک شخص کے لیے یا ایک وقت کے لیے محدود نہیں کر سکتے کل قرآن کے معنی کچھ اور تھے لیکن آج جدید علم وروج کے بعد قرآن کے معنی آج کے دور سے لیے جا سکتے ہیں جو ہمارے دکشنیری کے یا ہمارے عربی کے الفاظ کے معنی بیان کیا جاتے ہیں تو حیرت عباس نے بیان کیا کہ سینے بیک بون اور ریبز میں جو منی ہوتا ہے وہ نکلتا ہے لیکن قرآن کے اس ورز کو ٹھیک سے سمجھا جائے تو یہاں پر کچھ اور ہی بات چل لیے جیسے سورہ نمبر آیت نمبر ساتھ میں ہے کہ یہ بیک بون اور ریبز کے درمیان سے نکلتا ہے اگلی آیت میں ہے انہو علا رجیحی لقادر کہ بے شک وہ قادر ہے اس کو لوٹانے میں کونٹیکس کے کارڈنگ بات کیا مانے جائی ہے یہ انسان کی بات چل لی ہے یہاں پہ سیمن کی بات نہیں چل لی تو انسان کی بات اگر کی جائے تو بے شک ریبز اور بیک پون کے درمیان ہوتا ہے جو کہ اپنے یہاں بے بلکل صحیح ہے اور پروفیسر کیت مور نے بھی اس آیت کو صحیح قرار دیا ہے اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ سائنس دان نے جب خود ایک سیٹ کر لیا تو پھر اس میں کوئی بحث کا چانس نہیں ہے اگر ہم اس میں بیان کرتے ہیں تو ہم دیا کر کے سائنس دان سے بحث کرے نہ کی ہم بلا وجہ مطلب لے کر کے دوسرا انہوں نے ذکر کیا پہاڑ سے مطالق سرنبہ آیت نمبر سات یا آٹھ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے زمین کو فیلایا اب ان کا اعتراض ہے کہ زمین کو فیلانے کا کیا مطلب ہے پھر پہار کی وطد یعنی میخ کا کیا مطلب ہے میں نے پہلے یہ کہہ دیا ہے کہ سائنس کا دھورا علم انسان کو گمراہ کر سکتا ہے لیکن وہی سائنس کا پورا علم انسان کو اللہ پر بلیور بنا سکتا ہے تو یہ وطد کا کیا مانے ہے وطد کے مانے یہ ہے پروفیسر فرنگ پریس ایک بہت ہی امریکن سائنٹسٹ ہے انہوں نے ہی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پہاڑ کھوٹی کے شکل کے ہوتے ہیں یہ ان کا اوپری حصہ کچھ اوپر کو ہوتا ہے لیکن اس سے زیادہ نیچے حصے میں یہ پہاڑ اندر دھسا ہوتا ہے تو قرآن اس بات کی نشان دی کرتا ہے چودہ سو سال پہلے جو ابھی سائنٹسٹ نے بتایا کہ یہ کھوٹی کے شکل کی ہوتی ہے اور دوسرا جو اعتراض ہے سورہ لکمان آیت نمبر دس میں کہا گیا ہے کہ ہم نے زمین کو فائلایا اور پہاڑ کو اس میں گارہ یا ڈالا جو بھی انہوں نے مطلب بیان کیا تو یہاں اس آیت کی طرف یہ نشان دی کر گئی ہے کہ یہ سائنسی گلتی پر ہے کیونکہ پہاڑ کو گارہ نہیں گیا پہاڑ تو پلیٹ ٹکٹونیس ٹکرانے سے بنتے ہیں میں اس کا جواب یہ دینا چاہوں گا قرآن کے اور کئی مقامات پر زمین کے فیلانے اور پہاڑ کا ذکر ہے میں ابھی زمین کے فیلانے کا ذکر کروں گا لیکن پہاڑ سے مطالق جو آیات ہے اس کی کیا مانے ہیں سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر تیس آپ جب پڑھیں گے سوری آیت نمبر اکٹیس تو اس میں لکھا کہ میں نے پہاڑ کو بنایا تاکہ یہ تمہیں لے کر ڈوڑنے نہ لگے دوسرا اعتراض عجید صاحب کا یہ ہے کہ پہاڑ کی ڈوڑنے کا کیا مانے یہ جل جلو کو بیان کرتا ہے تو پہاڑ کے وجود کا جو لفظ یہاں پر آیا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر اکٹیس میں وہ بنانے کا آیا ہے عربی کا لفظ جعرہ کا آیا ہے نہ کی گارنے کا لیکن چونکہ سورہ نمبر سولہ آیت نمبر پندرہ میں الکا کا لفظ آیا ہے اور الکا کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اسٹیبل کر دینا تو یہاں پر پہاڑ اسٹیبل کرنے کا بات کرتا ہے اور پہاڑ بنانے کی بات کرتا ہے پہاڑ کو اوپر سے لاکر گارنے کے بعد قرآن قطر نہیں کرتا رہا مسئلہ یہ کی زمین کے فیلانے کے کیا مطلب ہے زمین کو فیلانے کا مطلب دراصل آپ سائنس ٹیسٹ سے پوچھیں گے کوئی ایسا ماہر جو جیولوجسٹ میں ماہر ہے وہ یہ آپ کو بتائے گا کہ زمین پر پہلے بہت قریل ماترے میں مٹی تھی پھر یہ مٹی فیلی اور فیل کر کے آپس میں دیوپو میں ٹکرائی اور ٹکڑا کر کے پہاڑ بھی بن گئے اور یہ جو ڈیوپ ہے جس کو اردو میں زبان میں پتہ نہیں چاہتے اس کے بعد پہاڑ وجود میں آیا اور اسی فیلانے کو قرآن میں ذکر ہے اب آپ کہیں گے کہ ارد کے معنی تو پرٹھوی کے ہے تو پھر یہاں پہ زمین کی بات کیوں ہو رہی ہے تو خوب اچھے سمجھ لیجئے قرآن میں ارد کے دو معنی ہیں ایک تو پرٹھوی پورا ہمارا ارد دوسرا لینڈ کی بات ہو رہی ہے اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل یہ ہے یہاں پہ ارد کے معنی یہ ہے کہ قریب کے زمین پہ قریب کے ملک میں اہل روم مغلوب ہو گئے تو قرآن نے یہ بیان کیا ہے قریب کے ملک والوں کے لیے ارز غلط استعمال کیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ارز کے معنی زمین بھی لیے جا سکتے ہیں ارز کے معنی پورا ارز نہیں لیا سکتا صرف تو قرآن جو فیلانے کی بات کرتا ہے وہ صرف زمین کی بات کرتا ہے نہ کہ ارد کو کیونکہ ہم جانتے ہیں ارد اسفیریکل ہے یہ فیلتا نہیں ہے زمین فیل سکتی ہے لہٰذا یہاں زمین کے مطابق بلکل یہ سائنٹ کے حساب سے ایکوریٹ بیرتا ہے اب سوال یہ بھی ہے کہ زلجلوں کی وجہ سے قرآن نے کہا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ الْعَوَاسِيَا أَمْتَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْحَارًا کہ ہم نے پہاڑ بنا کر کے جمع دیئے یا کھڑے کر دیئے یا اسٹیبل کر دیئے تاکہ تم کو لے کے ڈولے نہیں یہاں بھی نشان دی کی گئی ہے کہ زلجلہ نہ آ جائے پہلے سائنس یہ جانتی تھی کہ پہاڑ سے زلجلوں کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن آج جدید جدید علمِ عروج کے بعد ہم یہ بات جان چکے ہیں کہ پہاڑ زلجلوں کو بہت کنٹرول کرتے ہیں انہوں نے پتہ نہیں کونسا وہ ایک ریپورٹ پیش کیا کہ نیپال میں ایک زلجلہ آیا تھا اور اس زلجلے کے تحت کیا ہوا کہ بہت لاکھوں لوگ مرنے والے تھے لیکن لاکھوں لوگ بج گئے کیونکہ پہاڑ زلجلے کے کوئی کہیں اور مول پہ لے گیا انہوں نے خود اپنے موں سے اعتراف کر لیا اور یہ بیان کر دیا کہ پہاڑ نے زلجلے کو روکا اور دوسری لفظ میں یہ بیان کرنا چاہ رہی کہ پہاڑ زلجلوں کو نہیں روکتے تو بھائی یہ پھر سائنس کا ادھورہ علم ہو گیا نا سائنس کا پورا علم لیجئے سائنس کی نئی تھیوری یہ آئی ہے نیپال میں جو پہاڑ نے زلجلوں کو کنٹرول کیا وہ یہ کہ پہاڑ زلجلوں کو روکتے ہی ہیں اور قرآن میں لفظ انتمیدہ بھی کمائیا ہے نہ کی زلجال تو اگر یہ اعتراض آپ کرتے ہیں کہ پہاڑ زلجلوں کو روک رہے ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے کہ تاکہ تم کو روکنے سے بچائے ہلنے سے بچائے تو قرآن غلطے پر قرآن غلطے پر بلکل نہیں ہے کیونکہ پروفیسر فرینک پیس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پہاڑ کا کام ہی یہ ہے کہ پہاڑ زمین کو ہلنے سے بچائے زمین کو انسان کے ساتھ چلنے سے بچائے ہو بہو وہی بات جو کی قرآن میں بیان کیا گیا ہے اور انہوں نے ذکر کیا کچھ اعتراضات کا ان کا میں جواب دوں گا انشاءاللہ کیونکہ ریبیٹرل کا ٹائم ابھی اور ہے میں اگلہ دعویہ رکھنے والا ہوں کہ قرآن نے چودہ سو سال پہلے یہ بیان کر دیا لا یعذب عنہم اثقال ذررتین فی الارض ولا فی السماواتی ولا فی الارض ولا اصغر من ذالک ولا اکبر اور اللہ فی کتاب موبیت سورہ سبا سورہ نمبر تہتیس آیت نمبر تین اس میں کہا گیا ہے کہ ہم نے سب سے چھوٹی چیز جو بنایا ہے دنیا میں وہ ہے ایٹم ذرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کو عربیم آپ ٹرینسلیٹ کرے تو ایٹم ہوگا آج کی جدید سائنس اس سے پہلے ناواقف تیس بات سے کہ ایٹم سے بھی چھوٹا کوئی پاتھ ہوتا ہے لیکن قرآن نے چودہ سو سال پہلے بیان کر دیا تھا لا یعظم عنہم اثقال زررتین ف السماوات ولا فی الارض کہ زرہ سے بھی کوئی چیز چھوٹی نہیں لیکن زرہ سے بھی کوئی چیز چھوٹی نہیں اور زرہ سے بھی کوئی چیز بڑی نہیں لیکن کتاب روشن میں لکھی ہوئی یعنی کہ کوئی چیز ہے بھی تو کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے اب یہاں پر کلیرلی مینشن کر دیا گیا ہے قرآن میں کہ ایٹم سے بھی چھوٹی چیز ہوتی ہے اور جس کو آج سائنس تاں کہتی ہے الیکٹران پروٹران اور نیوٹران جو بات سائنس اب پتا کی ہے تحقیق کترو قرآن چودہ سو سال پہلے بیان کر چکا ہے تو پہلی نشانی جو سورج کے حوالے سے تھی جو سورج گردش کرتا ہے کی نہیں سائنس تار اس میں اختلاف کرتے تھے لیکن قرآن نے مینشن کر کے کلیر کر دیا کہ سورج اپنی مہور پر گردش کرتا ہے اور واقعی یہ ایک مرکل تھا پھر دوسرا میں نے جو ذرہ کا بارے میں یعنی ایٹم کا بارے میں بیان کیا کئی ایسے اسٹرونامرز ہیں جنہوں نے قرآن کی رہنمائی میں اسٹرونامی کا پتہ لگایا جس میں سے ایک پروفیسر گزائی تھے جاپان کے انہوں نے کہا ہے اپنی کتاب میں کہ قرآن اور اسلام کی جو باتیں ہیں سائنس سے متعلق وہ سائنس کو رہنمائی کر سکتی ہے کیونکہ ہمیں خود ان سارے انسٹومنٹ کا جو انسٹومنٹ ہم اجاد نہیں کیے تھے اس سے پہلے قرآن نے جو اسٹرونامی کے بارے میں بیان کیا ہے یقینا یہ کوئی انسان کا لکھا ہوئی نہیں سکتا یہ خدا کا کلامی ہو سکتا ہے تو سائنٹسٹوں نے اپنے موہ سے یہ بات قبولہ ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن الحمدللہ اپنی فصاحت و بلاغت کی تھہتیں مارتا ابھی بھی سمندر ظاہر کرتا ہے تو ایک اسٹرونامر جو گزائی ہیں ان کے سامنے قرآن فصیلت سورہ نمبر اکتالیس آیت نمبر گیارے کی آت رکھی گئی جس میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ آسمان پہلے دھوہ تھا انہوں نے اس آیت کو دیکھ کر کے کہا کہ یہ کاسمک جو دھوہ کا جو لفظ ہے دھوہ کو ہم گیس بھی کہتے ہیں تو پروفیسر گزائی کہتے ہیں کہ کاسمک گیس کے بارے میں ذکر کرتا ہے قرآن جو یقینا ہم اب اپنی مشینوں کی اجاد ہونے کے بعد دیکھ پائے ہیں قرآن پہلے ہی ذکر کر چکا تھا دوسرا قرآن میں لکھا ہے سورہ جاریاد سورہ نمبر اکیہون آیت نمبر سیتالیس میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس یونورس کا کریشن کیا ہے مفسرین نے بیان کیا ہے آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں سورہ زاریاد سورہ نمبر اکیہون آیت نمبر سیتالیس ٹرینسلیشن آپ کو یونورس مل جائے گا تو اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے یونورس کو بنایا ہے اور ہم ہی اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں عربی کے لفظ وسع موسیعون کا استعمال ہوتا ہے جو وسی سے آیا ہے وسی کے معنی ایکسپینڈ ہونا آج ہم جانتے ہیں کہ جتنی بھی گیلکسیز یا اس پرامان میں چیزیں ہیں وہ تیجی کے ساتھ ایکسپینڈ ہو رہی ہیں وہی بات آج کی موڈن سائنس کہہ رہی ہے لیکن یہ بات قرآن کے چودہ سال پہلے اس حالی کتاب میں میشن کر دیا گیا تھا اور اس بات کو دیکھ کر پروفیسر گوزائی نے یہ گواہی دے دی کہ یقین ان یہ اللہ کا کلام ہو سکتا ہے تو جب سائنٹس نے گواہی دے دی تو اس میں کوئی اختلاف ہوئی نہیں سکتا جنہوں نے قرآن کی سرانیسہ آیت نمبر چوتیس کو دیکھا اس میں بیان کیا گیا ہے کہ جب جہنم میں جہنمیوں کے خال جل کر ختم ہو جائیں گے تو ہم ان کو ایک نئی خال دے دیں گے تاکہ وہ پین فل محسوس کرتے رہیں پہلے کی سائنس نار یہی جانتی تھی کہ پین کو محسوس کرنے کے لیے صرف دیماد رسپونسیبل ہے لیکن بعد میں ریسرچ سے پتا چلا کہ پین کو محسوس کرنے کے لیے صرف اور صرف زیادہ تر ہمارا جو اسکین ہے وہ رسپونسیبل ہے قرآن چودہ سو سال پہلے اس کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہمارا اسکین اس کی رسپونسیبل ہے تو ان سبھی آلات اور ان سبھی سائنسی تحقیقات کو یہ ثابت کرتے ہیں کہ قرآن الحمدللہ کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہ سائنس یعنی کی نشانیوں کی طرف نشاندہی کرتا ہے پہلے دور تھا شائری کا تو بھی اپنی فساد و بلاغت کے ساتھ ٹھاتے مارتا سبندر تھا لیکن آج سائنس کا دور ہے تو بھی اس نے اپنے فساد و بلاغت کا اظہار کیا ہے اس کے علاوہ قرآن مجید میں منشن ہے چاند کے حوالے سے عربی کا لفظ چاند کیلئے استعمال ہوتا ہے منیرہ جس کو انگلیس میں اگر دیکھیں تو ایسے لائٹ سے مشابہت کی جاتی ہے جو دوسرے سے لی ہوئی روشنی ہوتی ہے اور قرآن میں سورج کیلئے عرب سے استعمال ہوتا ہے زیہ کا یعنی کی جس کے اندر خود سے روشنی پیدا کرنی کی صلاحیت ہوتی ہے سولانی صدی کے بعد ہمارے سامنے یہ بات سامنے آیا کہ چاند کی روشنی اپنی روشنی نہیں ہے بلکہ وہ منقص کردہ روشنی ہے اور سورج کے پاس اپنی روشنی ہے لیکن قرآن چودہ سو سال پہلے اس آیت اس بات کو ذکر کر چکا تھا یہ بھی ایک شک شائنس کی نسان رہی ہے اور اس کا ذکر سورہ فرقان سورہ نمبر پچیس آیت نمبر سٹھ سورہ یونس سورہ نمبر دس آیت نمبر پانچ میں ذکر مل جائے گا ان سبھی باتوں سے میں یہ بیان کرنا چاہتا تھا جو سورو میں میں نے آیت پڑھی سنریہم آیاتنا فی الافاقی وفی انفسیم حتیہ یتبینن ام انہو الحق اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انقریب ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے افق کے دور دراز اور خود ان کے اپنے جات کے اندر یہاں تک کی یقین کر لے کہ یہ کلام یعنی کہ قرآن اللہ کا حق ہے اللہ کے طرف سے حق ہے تو یہ خود ہمارے ذات کے اندر اور افق کے دور دراز بھی نظر آتا ہوا دکھتا ہے ایسا نہیں کہ صرف دعوے کیے جائے کچھ ہے ترازات انہوں نے کیا زمین کے حوالے سے اور پہاڑ کے حوالے سے اور اسٹرائیڈ کے بارے بھی انہوں نے ذکر کیا کہ شیعاتین کو ہاں سب سے پہلے انہوں نے ذلکرنین کا ذکر کیا سورہ کحف سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر اٹھارہ سوری آیت نمبر اکیاسی میں ذکر کیا گیا ہے کہ ذلکرنین گیا ہے اور انہوں نے دیکھا کہ سورج ڈوب رہا ہے کسی کیچڑ میں بیتے ہوئے پانی میں یہاں عربی کا لفظ پہلے تو استعمال ہوتا ہے وہ وجدہ وجدہ کے معنی ہوتا ہے ایسا لگا ذلکرنین کو قرآن مجید یہ بیان نہیں کر رہا کہ در حقیقت سورج کیچڑ میں ڈوبتا ہے قرآن مجید یہ بیان کر رہا ہے کہ ایسا لگا ذلکرنین کو اب ذلکرنین کو جو چیز لگی وہ ذلکرنین سے ہی غلطی ہے نہ کی خدا کی جیسے اگر میرا کوئی طالب علم ہے میں نے اس کو پڑھایا دو جمع دو برابر اچھا ایک منٹ اپنا فاہیم بھائی میں خیال میں کافی سارے پوائنٹس آگئے ہیں آپ کے اب یہ ہے کہ آپ کا ذرا کاؤنٹر کرتے ہیں پھر کرتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں بات کہاں تک چلتے ہیں جی یزید بہت بہت شکریہ فاہیم بھائی میں ایک سپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ پوائنٹس پہ رہیں گے لیکن آپ تو ادھر ادھر جانا شروع ہو گیا چلیں کوئی بات نہیں ایک ایک کر کے جواب دیتے ہیں ایک ایک کر کے ایک ایک پوائنٹ پہ بات کرتے ہیں پہلی بات میں ڈیٹیل میں نہیں چاہوں گا پروفیسر کیت مور کو آپ لے کر بیٹھے ہوئے کافی دیر سے ان کے بارے میں سرچ کر لیجئے گا ان کو کافی لوگ ڈیبنگ کر چکے ہیں کس طرح وہ سعودینز کی گود میں جا کے بیٹھتے رہے ہیں اور پروفیسر کیت مور آج کا ٹاپک نہیں ہے میں ذرا نا آپ کو تھوڑا نطفہ بتا دیتا ہوں نطفہ کہتے کس کو ہیں جو آپ نطفہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ یہ عورت اور مرد کے ملاب کو نطفہ کہتے ہیں تو میں آپ کو آپ کی ہی کتابوں سے ثابت کر کے بتاؤں گا کہ نطفہ کس کو کہتے ہیں بس میں ایک دیجئے میں ذرا یہ نا آپ کے سامنے سکرین رکھوں تاکہ اس سے آپ کو پتا چل جائے کہ رسول اللہ نے نطفہ کا کیا مطلب لیا تھا اور جو باتیں آپ کر رہے ہیں وہ تو بڑی ہی مطلب زبردست قسم کی باتیں ہیں اگر یہ بات ہو تو پوری دنیا کو ہی اسلام قبول کر لینا چاہیے اتنے سا ازدان جو ہیں وہ اسلام کے حامی ہیں تو یہ نطفہ کا میں آپ کے سامنے ایک سکرین شاٹ لگا رہا ہوں یہ اس کو دیکھ لیجئے گا کہ نطفہ کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ دیکھئے اس میں رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ تو نطفہ کا مطلب پانی ہوتا ہے میں اس کو آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں اس کا مطلب ہرگز وہ نہیں جواب بتانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ تو ایک فیلسی ہے جس کو ہم ایکسپوز کرتے آئے ہیں اور آگے بھی کریں گے یہ آپ کے سامنے حدیث آ رہی ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اور مقصد ہمارا یہی تھا کہ ہم جو ہے وہ to the point بات کریں گے لیکن کافی آپ ادھر ادھر جاتے رہے لیکن چلیں کوئی بات نہیں آپ سے اچھے طریقے سے بات ہو رہی ہے تو ہم اسی طریقے سے بات کریں گے یہ نطفہ کا مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں کیا آ رہا ہے اس میں صحیح مسلم کی حدیث ہے اور اس کے بعد جامع ترمزی کی حدیث ہے غسل کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ نطفہ استعمال ہوا ہے ہمارا اطراز صرف آپ کے ساتھ اتنا سا تھا کہ جو آپ نے پیش کیا ہے نا جو بات آپ نے کی ہے وہ یہ ہے پیارے بھائی کہ اگ عورت کا جو ہوتا ہے نا وہ creation کے لیے بہت important حیثیت رکھتا ہے اور zygote کیسے بنتا ہے ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے گا قرآن میں نہ تو zygote بننے کا ذکر ہے نہ ہی عورت کے بیزے کا ذکر ہے بیزے کا ذکر ہے ٹھیک ہے اچھلتے ہوئے پانی سے جو آپ نے پیدا کیا جو ابن عباس صاحب فرما رہے ہیں نا مرد کی پیٹ سے اور عورت کی پسلی سے تو پیارے بھائی جو spums بنتے ہیں نا وہ testicles میں بنتے ہیں پیٹ میں اور پسلی میں نہیں بنتے یہ سائنس پہ اس کے نا آپ کے پیش شمار academic research اور articles موجود ہیں جس کی وجہ سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ جو spums ہیں وہ testicles میں بنتے ہیں اور testotron جو ہوتا ہے نا وہ بھی وہیں develop ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی sexual desire بڑھتی ہے تو اس لیے یہ کہتے نا کہ spums جو ہیں وہ پیٹ میں بنتے ہیں یا پسلی میں بنتے ہیں تو یہ آج کی science پتا لگا چکی ہے آپ بشک google کر لیجئے گا اور پتا لگا یہ common knowledge ہے بھائی یہ کوئی ایسی hidden یہ کوئی ایسی hidden یا مزید جس کے اوپر ابھی research چل رہی ہو یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے بلکہ یہ تھوڑی سا تھوڑا سا الدامی جواب بھی لے لیں آپ اگر sperms جو ہیں وہ testes میں نہیں بنتے یعنی testicles میں نہیں بنتے تو جو medically kinner ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا جو trans وہ ہوتے ہیں یا middle sex والے ہوتے ہیں ان کے ہاں اولاد کیوں نہیں کیوں نہیں ہوتی ریڑ کی ہڈی اور پسلیاں تو سلامت ہیں ان کی testes نہیں ہیں تو درہ فائیم بھائی بتانا پسند کریں گے ان کے اولاد کیوں نہیں کیوں نہیں ہوتی دوسری بات یہ کہ اگر testes میں sperm نہیں بنتے تو پھر اللہ نے ایک اضافی organ کیوں لگایا ہے انسان کی باڈی میں یہ تو ایک bad design کی نشانی ہے نا کہ اگر یہ designed ہی چیز ہے جیسے آپ لوگوں کا دعویٰ رہتا ہے ہمیشہ کہ انسان اللہ نے design کیا ہے اور ساری مخلوقات design کی تو یہ تو ایک design کا flaw ہے کہ testes جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے یعنی کہ ویسے آپ کی دنیا میں اکورڈن تو یو کہ testes میں جو ہے وہ sperm نہیں بنتے ہیں sperm بنتے ہیں آپ کی پسلیوں اور ریڑ کی ہڈیوں میں تو پھر testes لگائے میں کیوں ہے اور دوسری بات یہ تیسری بات یہ کہ اگر کل چلیں آپ کے چھوڑیں کسی اور کے testes کاٹ دوں کیا وہ آپ کے مطابق آپ کی جو نولیج ہے قرآن اصل سائنس ہے آپ کے مطابق کیا ایسا بندہ باپ بن سکتا ہے کیا بچہ بیئر 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 کر سکتا ہے تو یہ دو تین پوائنٹ اس کے ساتھ تھے میرے جو نطفے کی بات آئی نا پانی کی جو چھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا ہے ایک حدیث میں اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مرد کے سپم غالے با جائیں تو اس کی شکل لڑکی کی ماند ہوگی اور اگر مرد کے سپم غالے با جائیں تو اس کی شکل لڑکے کی ماند ہوگی یہ صحیح حدیث ہے آپ چاہیں گے تو آپ کے سامنے خدمت میں پیش کر دی جائے گی بلکہ ابھی پیش بھی کر دیتے ہیں تو بھئیہ بات یہ ہے کہ رسول اللہ جو ہے وہ یہی سمجھ رہے تھے اور آپ کا خدا بھی یہی سمجھ رہ تھا کہ عورت کا بھی سپرم ہی ہوتا ہے اور مرد کا بھی سپرم ہی ہوتا ہے جبکہ عورت کے بیزے کا عورت کے قرآن میں پوری حدیث میں کہیں ذکر موجود نہیں ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ کہتے نا کہ عورت کے سپرم غالب آئیں گے تو شکل عورت جیسی ہوگی مرد کے سپرم غالب آئیں گے تو شکل مرد جیسی ہوگی یہ میرا خالہ سائنس تو نہیں کہہ سکتے آپ اس کو اچھا جی اسی طرح جو آپ نے آگے ذکر کیا سورج کا تو پیارے بھائی آپ کو پتا ہے کہ سورج اور چاند کے درمیان دسٹنس کتنا ہے 150 ملین کلومیٹرز کا دسٹنس ہے سورج اور چاند کے درمیان تو پیارے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو نہیں معلوم تھا اور مجھے سورج تیرتا دکھائیے تو صحیح کہ سورج سا سائنس دان تھا جس کی ریسرچ تھی اور جو کے آنکھوں سے دیکھ آیا اس کو جبکہ آپ لوگ سائنس ذرا سی جانتے ہیں آپ پتا ہے کہ سورج کے قریب جانا جو ہے وہ ایمپوسیبلیٹیز میں سے ایک بات ہے مطلب خود کو بغیر تباہ و برواد کیے خود کو جلائے وغیر آپ سورج کے اندر نہیں جاس اور ایک اور بھائی آپ یہ بھی ثابت کریں گے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ زمین گھومتی ہے اللہ کیا زمین کی گردش کو محسوس نہیں کر سکتا تھا مجھے آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ زمین کیسے گھومتی ہے اور یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے پھر جو آپ نے یہ بات کی نا زلکر نین کی پیارے بھائی کہ زلکر نین کو ایسا لگا تو وجہ دہا کا مطلب آپ اچھا خاصا قرآن جانتے ہیں جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پرسیف کرنا نہیں کہتے اس کو لگان کہتے اس کو اب میں اس کو بتاتا ہوں کیسے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے پوری آیت پیش کی تھی جو ابھی آپ کہہ رہے تھے شروعو میں اختلافاً کسیرہ کہ کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے اور اس میں رکھئے گا تو وجہ دہا کا مطلب دیکھنا ہوتا ہے پرسیف کرنا یا پریٹنڈ کرنا نہیں ہوتا پورے قرآن میں سے کسی تفسیر میں سے مجھے نکال کے دکھا دیجئے کہ وجہ دہا کا مطلب پریٹنڈ کرنا ہو یا اس کو ایسا لگا یہ آج کل کی جو تعویلات پیش جاتی ہے نا یہ وہ ہٹ گیا اس لیے قرآن میں یہ لیجنڈ کاپی ہے لیکن چونکہ ہمارا موضوع اس وقت نہیں ہے اس لیے ہم اس پہ بحث نہیں کریں گے موضوع ہمارا یہی ہے دوسری بات اسی کے اضافے میں کہ ٹھیک چلیں آپ کی بات مان لی کہ اس نے پرسیف کر لیا ذل کرنین نے ایسا پرسیف کر لیا اس کو ایسا محسوس ہوا یہاں تو ذل کرنین مخاطب تو نہیں ہے قرآن کا خطاب کرنے والا ہے قرآن جس کا کلام ہے وہ ذل کرنین کا کلام ہے یا قرآن ذل کرنین کے بارے میں بتا رہا ہے ذل کرنین نے جو بھی پرسیف کیا اس نے سورج تلاب میں پرسیف کیا ہو یا کسی بالٹی میں پرسیف کیا خدا نے کیوں کریکٹ نہیں کیا خدا کو تو پتا ہے نا کہ اس کی کرییشن کیسی ہے وہ اس کی پرسیپشن کیوں بتا رہا ہے خدا کو تو اصلی حقیقت بتانی چاہیے جو کہ زمین کی یا سورج کی اوبجیکٹی کو مخاطب قرآن کا خطاب کرنے والا وہ تو خدا ہے نا بھائی قرآن کو ذل کرنے ان کا تو کلام نہیں ہے تو اللہ نے کیوں اس کو کریکٹ نہیں کیا اچھا پھر فائیم بھائی آپ اس طرف بھی نہیں آئے جو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا آپ نے پوری ایمریولوجی کا تو مجھے قصہ سارا بتا دیا لیکن آپ یہ بتانے سے کاثر رہے کہ جو یہ لکھا ہوا ہے اس میں مجھے یہ بتائیے کہ گوشت کو ہڈیوں کے اوپر چڑھایا ہڈیوں پہ گوشت پہنایا یہ تو ایمریولوجی کے حساب سے سیکوینس تو بالکل غلط ہے دونوں چیزیں سائیملٹینیسلی ہوتی ہیں جی بلکل ایسا ہی تو پھر بتائیے یہ اس کا تو جواب ابھی تک آپ نے نہیں دیا جو یہ جو کلوننگ کے جو بھی وہ ہوئے تھے جو چھوٹی موٹی چیزیں پیٹری ڈیشز میں لیب کے اندر جو اگاتے ہیں ان میں بھی طریقے کار یہی ہوتا ہے کہ کارٹیلیج ہوتی ہے وہی کارٹیلیج جو ہے اس کے اوپر سافٹ تشو آنا شروع ہوتا ہے پھر وہی کارٹیلیج تھوڑی گیر بعد جب اس میں کیلشم بننا شروع ہوتا ہے تو وہ سولیڈ ڈیفائے ہوکے ہڈی کی شکل اختیار کر لیتی یہاں تو قرآن ہڈی الگ بتا رہا ہے اور اس کو مانتا نہیں ہے اور نہ ہی مان نہیں قابل ہے بالکل ایسے ہی ہے اچھا اس کے بعد پھر آپ نے جو پہاڑوں کی بات کی ہے پہاڑوں کی بات میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ ایک منٹ ٹھہری میں تھوڑا سا ٹائم آؤٹ لوں گا میں اس گھٹی آدمی کو نکال دوں کیونکہ اچھی بات ہو رہی ہے وقاس then you can get lost because you are an idiot and you are son of مت یہاں بکواس سننے نہیں بیٹھے ایک اچھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے ہمیں وہ کرنے دوں فاہیم صاحب اچھے آدمی ہیں اور ہم اچھے لوگوں سے اچھے طریقے سے ہی بات کرتے ہیں اور آئینہ دکھانا بڑے اچھے سیادہ آمیں اچھا سوری فاہیم بھائی سوری معذرت چاہتا ہوں اچھا اب جو آپ پہاڑوں کی بات سے زیادہ آتے ہیں پہاڑوں کا کام زلزلوں کی شدت کو کم کرنا نہیں ہوتا ہے پیارے بھائی میں نے جو ریسرچ کی تھی اس ریسرچ کا مطلب یہ تھا کہ پہاڑ ایک جگہ سے اٹھا کے زلزلوں کو دوسری جگہ آگمنٹ کر دیتے ہیں بڑھا دیتے ہیں کم نہیں کرتے قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ زمین کو سٹیبل کرتے ہیں اور زلزلوں کو کم کرتے ہیں جبکہ آپ خود ریسرچ کر کے دیکھ لیجئے کہ پہاڑ سم ٹائمز وہ ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھ اگر اسلام آباد میں ایک پہاڑ موجود ہے اور وہ پہاڑ زلزلوں کی شدت کو اٹھا کر روالپنڈی میں لے جاتے ہیں تو جو آپ کا لاؤس ہے نا وہ ڈبل سے ٹرپل بھی ہو سکتا ہے یہ ریسرچ کہتی ہے لیکن بہرحال پہاڑوں کا زلزلوں کی شدت کو کام کرنے میں بلکل کوئی عمل دخل نہیں ہے اس پہ سانٹیفک ریسرچ خود بھی کر دیکھ لیجئے گا دوسری بات پہاڑوں کی ذکر میں وہ یہ کہ پہاڑ کوئی فورن چیز نہیں ہے زمین پہاڑ کوئی فورن میکر نہیں ہے وہ زمین کی لیئر کا حصہ وہ زمین کی لیئر کی آور لیپن کی بجا سے بنتے ہیں پہاڑ اور جو آپ کہہ رہے تھے جتنے اوپر ہوتے اس سے کئی زیادہ نیچے ہوتے تو وہ لیئر ہے زمین کی بھائی وہ اوپر جو ایلیویٹیڈ آپ کو سرفیس نظر آ رہی ہے پہاڑ کی ایلیویٹیڈ ہی لیئر ہے وہ زمین کی ہی لیئر ہے وہ کوئی اوپر سے فورن باڈی نہیں ہے پہاڑ جیسے قرآن اچھا تھوڑا سا اس کو sum up کرتے ہیں آپ عبداللہ تھوڑا سا sum up کرتے ہیں فائم بھائی ایک پہلا سوال وہ یہ تھا ہڈیوں پہ گوشت پہنایا یہ آپ نہیں بتا لیکن اس پہ تواتر کے ساتھ ریسرچ موجود ہے جہاں تک سورج کی بات آئی سورج کس دائرے میں تیار رہا ہے مجھے دکھائیے کوئی سانٹیفک ایویڈنس دکھائیے کون سے دائرے میں تیار رہا ہے اس کے بعد ٹیسٹو سٹرون کہاں بنتا ہے اسی لیے غلاموں کو کیسٹیٹ آپ ہسپتال میں جاتا ہے ہاں جی اپنا آپ ریسرچ کیلئے جاتا ہے فائن بھائی تو اس کو ٹیسٹیکل کاٹ کہ اس کا آپ ریسرچ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے پھر چوتھی بات ہم نے کی جو پہاڑ ہیں وہ زلزلوں کا روکنے کا سبب نہیں بنتے یہ بھی غلط ہے پہاڑ میخے بھی نہیں ہیں جو آپ ترجمہ غلط کر رہے ہیں وہ بالکل غلط ترجمہ ہے وہ بالکل ایک فیلسی کھیل رہے ہیں جس کی ہم اجازت نہیں دیں گے اور اس کے بعد آخری بات جو ہم نے کی تھی یہ ذلکر نین والی بات بھائی کہ ذلکر نین کا معاملہ ہے وجدہ حا کا مطلب آپ خود دیکھ لیجئے گا آپ ہمیں بتا رہے تھے نا کہ فلانی چیز کا فلانا مطلب ہے وجدہ حا کا مطلب ہوتا ہے کلیرلی دیکھنا ٹھیک ہے اس کو ایسا لگا نہیں ہوتا اور اگر ذلکر نین نے غلطی کی تھی تو اللہ کریکٹ کرتا نا اللہ نے غلطی قرآن میں کیوں ڈال دی جی فہیم بھائی بتائیے اب مائک آپ کا ہو جی ذلکر نین کے حوالے سے میں یہ ارز کرنا چاہوں گا وجدہ کا عربی لفظ آپ گھور کریں گے تو پرسیب ہونا ہی ہوتا ہے وجدہ کا یہ پتہ نہیں تھا کہ سورج گردش ہے سورج چلتا نہیں ہے ایک ہی گردش کرتا رہتا ہے لیکن ہر روز کے اخبارات میں پڑھتے ہیں لکھا ہوتا ہے سورج سات بھے گروہ ہو رہا ہے سورج پانچ بھے نکل دا ہے اب آپ کیا کریں گے اخبار آپ پھا پھیک دیں گے اور اخبار آپ کو بین کر دیں گے کہ جی یہ تو سورج گروہ ہونے کی بات کرتا ہے گھر سینس اٹھاؤ اسے اللہ تعالیٰ نے لفظ کا استعمال کیا لگوں کے لئے کیونکہ اس وقت لوگ یہ نہیں جانتے تھی سورج گروہ نہیں کرتا ایسا کچھ ہے سوری میں اس کا ترجمہ کے لئے نہیں آدھا رہا میں اس کو بین نہیں کروں گا سورہ امبیعہ کی آیت سے آپ میں پرائیویٹ چٹ ہم بھی سور کر لیتے اچھا ایسا ہے میں اس ریسرچ کو جمع نہیں کیا ہوں میں کہیں دیکھا تھا چلیں کوئی بات نہیں آپ continue کریں بات ہم آگے سوال جواب میں کرتے میرے خیال میں ایک ایک پوائنٹ پہ چلتے نہیں پہاڑ کے بارے میں وطت کا لفظ آیا ہے جس کے معنی میک ہوتا ہے وہ پہاڑ کا حصہ ہے لیکن پروفیسر فرنک پریس نے لکھا ہے کہ زمین کی تہہ کے اندر ہوتا ہے یہ ظاہری طور پر بیان کرتا ہے اور قرآن اس ظاہری شورت بیان کر رہا ہے کہ یہ میک کی طرح ہے نہ کی اگجرٹ لی میک ہی کی اوپر سے اس کو لا کر کر دوسرا بات میں نے سورہ انبیاء کی سورہ لقمان سورہ نمبر اکتیس آیت نمبر دس اس میں بھی الکا کا لفظ آیا ہے اس کو اسٹیبل کرنا ہے آپ خود جا کر نیٹ پر چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری بات شبا ہو تو اس میں کیا ہے کہ پہاڑ کو اسٹیبل کیا اور پہاڑ کے اسٹیبل کرنے کا کیا بیان کیا گیا ہے تا کی یہ خود نہ دولے اور تمہیں بھی لے کے نہ دول جائے تو اس کا کیا معنی ہے دولنے کا لفظ یہاں پر آیا ہے اور عربی میں جلزلہ 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 جو ہوتا ہے ارث قویق اس کے لئے جلزلہ کا لفظ ہوتا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ پہاڑ جلزلے کو کنٹرول نہیں کر رہا ہے قرآن یہاں پہ غلط ہے تو آپ یہاں پر بہت بڑی مشٹیک ہے کیونکہ آپ یہاں عربی کے لفظ پر دھیان نہیں دے رہے دوسری بات پروفیسر فرینک پریس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پہاڑوں کرنے کا کام بیالی سوی دن کے بعد شروع ہو جاتا ہے تو ابھی بھی قرآن اپنے سائنسی اعتبار سے صحیح ہے کیونکہ گوش چڑھنے کا لفظ یہاں پہ کور کرنا کیا بیان کیا گیا ہے نا کی بنانا کور کرنے کا لفظ یہ الگ سے بنانے کا نہیں ہے بلکہ اس کا بھی وہی معنی ہے جو سائنس نا ناج بیان کر رہی ہے کہ آٹھوے ہفتے کے بعد گوش اس پہ پورے طریقے سے چڑھتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ نے ذکر کیا میں ایک بار آپ سے پوچھوں گا اور آپ نے کیا ذکر کیا تھا ہلو جی آپ بتا جی جی آپ بات کانٹینیو کریں میں نے تو اپنی ساری باتیں رکھ دی تھی میرے خیل آپ سوال جواب کی طرف آتے ہیں شاید جی سوال جواب کر لیتے ہیں اچھا جی فہیم بھائی دیکھئیے وجہ دا ہا کا مجھے طرح مطلب بتا دیجئے عربی لغت میں پرسیف کرنا دکھا دیجئے جی اور بھی جو جو ریفرینسز آپ نے آیاتے ہیں کوٹ کوٹ کریئے نا ذرا وہ بھی بتا دیں سوال جواب کرتے ہیں جو جا دا ہا کا مطلب بتا دیجئے جس میں لکھا پرسیف کرنا یا اس کو ایسا لگا اچھا جی جی مفتی یاسر ندیم صاحب نے اس کو ڈیٹیل میں ایک ویڈیو میں ذکر کیا ہے نہیں نہیں آپ مجھے عربی لغت سے ترجمہ کھولو نا مفتی یاسر ندیم کو چھوڑو نا بھائی بس طرح تو میں بھائی 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 آپ پھر مانیں گے اس کو آپ ہمیں ترجمہ ایسا لگا اس نے پرسیف کیا وہ دکھائی پھر ہم اگلے پوائنٹ پہ چلتے ہیں چلتے ہیں جی رکی